آزم بھائی کی کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی نرازگی نہیں ہے آزم بھائی کی نرازگی ملکل نہیں ہے سب سب لوگ سماج بھائی کے ساتھ میں ہمارے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سماج بھائی پارٹی کے پرتیاشی موہی بولا ندوی چناؤ پرچار پرسار میں لگے ہوئے ہیں گاؤں گاؤں گھرگر جا کر جندہ سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس بار چناؤ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آزم خان کی پسند کا پرتیاشی نہ ہو کر کے اکلے شادو کی پسند کا پرتیاشی چناؤ کے مدان میں اپنی تال ٹھوک رہا ہے وہیں آزم خان اور ان کے سمر تک بھی نراز ہیں اب اس نرازگی کا کس کو فائدہ ملے گا کس کو نقصان ہوگا یہ انیس اپریل کو جندہ اپنے ووٹ کی طاقت سے تیہ کرے گی بہرال موہی بولا ندوی آزم خان صاحب کو اپنا ہمدرد بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آزم خان صاحب کوئی نراز نہیں ہے پوری سماج ودی پارٹی ان کے ساتھ ہے رامپور کی جنتہ کا اچھا ریسپونس ملنا ہے سب لوگ ویلکم کر رہے ہیں پھر چار پرسار کے دوران میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے موہی بولا ندوی نے کیا کچھ بتایا آپ کو سناتے ہیں بہت اچھا ریسپونس ملنا دیکھ رہے ہیں آپ کہ سب لوگ جو ہے وہ گھروں میں ویلکم کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان سے مسائل جو ہے مددے جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں اور یہ سب انڈریسٹوڈ ہے کہ ہم آئیں گے اور یہ جس طرح سے ان لوگوں کی دل کی آواز ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی آیا ہوا ہے جو ان کی مسئلوں کو مددوں کو ان سے پوچھ کر کے مشورہ کر کے اس کو سولف کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بہت سب میں اتصا ہے ایک لوگ تندر کے تہیر ایک سب سے بڑا لوگ تندر کا یہ ایک جشن ہوتا ہے کہ جس میں ہم پبلک اپنے نمائندے کو اپنے پرتی نیتی کو چنتی ہے تو اس کے تہیر لوگوں میں ایک پرہیم بھی جاگ رہا ہے دیش کے لیے بھی پرہیم جاگتا ہے اس سے کہ دیش نے ہمیں ایک افسر دیا ہے بولک کو جنتا کو کہ وہ اپنا پرتی نیتی چنے تو یہ بہت مہتب ہو جاتا ہے اور جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں ان سے سب سے زیادہ مہت و تہوار میں سمجھتا ہوں یہ ہے جنتا کی لائف میں کہ اس میں دھرم ذاتی بھید بھاو اور غسم کے اس سے اوپر اٹھ کر کے اپنے پرتی نیتی کو چننا چاہیے اور وہی جو ہے جنتا کا بھی سندیش ہوتا ہے اور ہم لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ کسی اور مسئلے کو نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہمیں مددوں کے ادھار پر اور ہمیں ایمانداری کے ادھار پر اپنے پرتی نیتی کو چننا ہے نظیر صاحب آزم خان کی نرازگی ہے اس کو پیسے پور کریں آزم بھائی کی کوئی نرازگی نہیں کوئی نرازگی نہیں آزم بھائی کی آزم بھائی کی نرازگی بلکل نہیں ملکل مل رہا ہے سب سب لوگ سمجھ باتی کے ساتھ میں ہمارے الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نغدہ لوگوں کے بیچ میں جا رہا ہے کیا کہ سمجھا ہے دیکھیں سمجھ سے آیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں اعتماد کا ماحول خائم ہونا چاہیے کورمنٹ کے ایجنسیوں کے درمیان اور شہریوں کے درمیان ایک اعتماد ہونا چاہیے اس اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور وہ پڑتی جا رہی تھی میں آیا ہوں پروالے نے جو بھی سبب بنایا ہے اس کے ذریعے سے اس کے بات تو میری سب سے پہلی جو ترجیح ہے فس پیورٹی ہے کہ ایک دوسرے سے رشتے اچھے ہوں اور اعتماد بہال ہو لوگوں کا سسٹم پر اعتماد بہال ہو لیکشن کمیشن پر اعتماد بہال ہو عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بہال ہو جب یہ سب بہال ہوتا ہے تو دیش سے پریم اور بڑھتا ہے اور دیش سے محبت جگتی ہے میں باہر انگلیڈ اور اپنی ملک میں رہتا ہوں اور میں اس چونکہ اس رامپور میں ہی پیدا ہوا ہوں اور یہی بچپن گزرا ہے میرا اور پھر یہاں پر حرز مرز موت اور کشیوں میں شرکت رہی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی باہر کا لفظ ہے نہیں جو لوگ یہ خبر ملی انہیں معلومات نہیں تھی میں تمام اپنے ووٹروں سے اپیل کروں گا کہ وہ بے خوف ہو کر سسٹم پر اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیں اور سماجبادی انڈیا کو ووٹ دیں اچھا تمہیں جیتو آپ کتنے مجبود مانتے ہیں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اتحاسک جیت ہوگی بہت زیادہ